یہ ہے کہ آنکھیں دھونے کے بعد کالی نہیں ہوتی بہت زیادہ ہمیں آنکھوں کو رب نہیں کرنا پڑتا بہت ایزی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس وقت سے جہاں رہے ہیں جی خوش رہے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ان سب کے لیے جو میک اپ کرتے ہیں اور جو میک اپ نہیں کرتے ان سب کے لیے ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے میک اپ کی جو اگر آپ میک اپ نہیں کرے تو بھی آپ لگاتے ہیں اگر میک اپ کرے ہیں تو بھی آپ لگاتے ہیں جو میک اپ بہت ہلکا کرتے رہا تو بھی لگاتے ہیں تین ایجل ہیں بڑی ایج کی ہیں مطلب ہر کوئی یہ لازمی لگاتا ہے اس سے آنکھیں بہت خوبصور نظر آتی ہے بہت خلی خلی نظر آتی ہے اور جن کی لیشیز بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی لیشیز بہت اچھی بہت خلی خلی نظر آئیں تو لازمی لازمی یہ جو ہے نا ہمارے میک اپ کا ایک حصہ ہے میک اپ شے کرنے والی ہوں زبردستہ ایک مسکارہ اور جو بہت زیادہ افورڈیبل ہے اور ریزرٹس اس کے کمال ہے ہم کیا کرتے ہیں بہت ایکسپنسیب ایکسپنسیب لے لیتے ہیں کبھی کبھی ہمیں وہ ریزرٹ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا تو آج میں نے سوچا بہت ہی افورڈیبل اور یہ بہت زیادہ ڈیلی روٹین میں استعمال ہوتا ہے اور اتنا جو ڈیلی روٹین میں استعمال ہوتا ہے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آنکھوں کے نیچے اتنا پھیل جاتا ہے ڈیلی ہم جتنے وائپس ہم فیس پر اپلائے کرتے ہیں اگر ہم آنکھوں پر بھی اپلائے کریں تو آنکھیں درد بھی کہنا شروع کر جاتی ہیں اور وہ جو نا آنکھیں بہت کالی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ آنکھیں کالی بھی نہیں نظر آئیں گی آنکھیں بہت کھلی کھلی نظر آئیں گی کچھ لوگ کیا اس کا کلر آر ایڈی ڈاک ہوتا ہے اور جب میک اپ ریموو ہوتا ہے اگر وہ لگائیں تو اور زیادہ جو ہے نا اس کو ساپ کرنے کے پاس اور زیادہ کالی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور ڈیلی لنکسہ دو شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت افوریبل ہے اسے آنکھیں بھی حرام نہیں ہوں گی اور دوسرا جو ہے وہ اچھا ہے لیکن وہ کبھی کبھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو اچھا مسکارہ چاہیے تو میں نے سوچا آپ لوگ سا وہ بھی شیئر کر دوں کون سا اچھا ہے کچھ بہت ایکسپنسیو ہوتے ہیں کچھ بہت جو نارمل میں میرے ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے ریزرٹس نہیں دکھاتے تو آج کا جو مسکارہ ہے وہ افوریبل بھی ہے اور ریزرٹس اس کے کمال ہیں ابھی میں آپ لوگ کو لگا کے بتاؤں گی آنکھوں پہ اوپر میں نے کچھ بھی نہیں لگا وہ لیشز بھی آپ لوگ کو بہت ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے تو ابھی ہم اپلائے کریں گے تو آپ لوگ کو ریزرٹس بھی نظر آ جائے گا آرہ بتاتی ہوں اور پھر میں اس کے بعد آپ لوگ کو اس کی پرائز بتاؤں گی اور اس کے بعد اس کے جو ریزرٹس ہیں وہ آپ لوگ خود دیکھیں گا کہ کتنے اچھے ریزرٹس ہیں چاہ جی یہ والا باب مسکارہ ہے اور بگ آئی لیشز کرل اینڈ بلیک اور یہ والی اس کی پیکنگ ہے اس طرح سے آتی ہے اور میں نے اس کا پہلے ایک لیا تھا یہ والا اور میں اس کو کافی ٹائم سے استعمال کر لیوں ابھی بھی اس کے اندر ہے کونٹٹیز کی کافی زیادہ ہے اور ریزرٹس اس کے بہت اچھے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم چاہے روٹین ایجز ہیں چاہے دیلی روٹین میں آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے اور ایک اچھا اور ریزنیبل مسکارہ آپ لوگ کو چاہیے تو آپ لوگ آنکھیں بند کر کے یہ والا مسکارہ لے سکتے ہیں یہ ہے کہ آنکھیں دونے کے بعد کالی نہیں ہوتی بہت زیادہ ہمیں آنکھوں کو رب نہیں کرنا پڑتا بہت ایجیلی ریموو ہو جاتا ہے اور آنکھیں بہت کھلی کھلی نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ والا آپ لوگ کو آسانی سے کسی بھی بیوٹی شاپ سے مل جائے گا باب مسکارہ ٹھیک ہے اس کے نام سے اچھا یہ والا پہلے والا اور یہ اس کی پیکنگ ہے تو اس کو ہم کھول لیتے ہیں اور اسی کو آج ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے یہ والا میں نے کافی پہلے لیا تھا تو اس کی پیکنگ اور اس کی پیکنگ میں جو ہے وہ فرق نظر آ رہا ہوگا کہ اب تھوڑی سی پیکنگ چینج ہوگی اس لئے پیکنگ سے آپ لوگوں نے نہیں گبرانا مسکارہ سیم ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں ابھی یہ آپ لوگ ریزرڈ دیکھ لیں یہ بلکل حل اس طرح سے آپ لوگوں نے ڈیشیز پہ لگانا ہے اور ڈیشیز پہ لگانا ہے اور ریزرڈ سے آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ آنکھیں ایک دم سے کھلیوی نظر آ رہی ہیں اب میں ادھر نیچے بھی اس طرح سے لگائیں گے ڈیشیز پہ اس طرح سے نہیں لگانا کیونکہ آنکھیں نیچے لگ جائے گا اس طرح سے پہلے لوگوں کا لگ نظر آئے گا اب آپ لوگوں کو پر ایک نظر آ رہا ہوگا یہ آنکھیں پھلی پھلی نظر آ رہی ہے اور یہ والی ٹھیک ہے تو ہم اس طرح پہ بھی لگاتے ہیں اوکے دیکھتے ہیں تو میں نے دونوں آنکھوں پہ اپلائے کیا ہے اب دیکھیں آئیز کتنی حفظورت نظر آ رہی ہیں اور بلکل لگ دے جیسے بلکل کانچ کی آئیز ہے نا وہ والی لک آ رہی ہے کہ بہت ہی حسو ہے بہت کھلی کھلی اور بہت ہی نیچرل سی نظر آ رہی ہیں نہ بہت ہیوی سی لگ رہی ہے کہ بہت کچھ آنکھوں پہ لگائے ہیں اور بلکل لائٹ سی اور بہت ہی اچھی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہے مرسکاری کا ریزرڈ اس کی پرائز فائف ہنڈرڈ سے کم کم ہے کچھ ایسے ہے اس کی پرائز اور بہت ہی سستہ ہے اب تھوڑا سا می بھی ایکسپینسی ہو گیا ہے لیکن فائف ہنڈرڈ سے کم کم پرائز کا ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو یہ والا مسکارا آپ لوگ لیں گے آپ لوگ یوز کریں گے تو آپ لوگ کو اس کے پرابر ریزرٹ پتا چلیں گے کہ کتنے اچھے اس کے ریزرٹس ہیں اب آگے جباری سیکنڈ مسکارا کی جو اس کا ریزرٹ بھی بہت اچھا ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کے بعد جو ہے نا آنکھیں بہت اچھی طرح صاف کرنی پڑتی ہیں اگر تو آپ کسی پارٹی میں کسی ویڈنگ میں یا کہیں بھی کبھی اپلائے کر رہے ہیں مسکارا تو وہ والا مسکارا آپ جوز کریں آپ لوگ کو اس کے بہت اچھے ریزرٹ ملیں گے جو سا مسکارا ہے وہ گیبرینی کا یہ والا مسکارا ہے اور یہ بھی جو ہے وہ والیم کے ساتھ ہے اور ہمارا جو ہے آئیز کا والیم اس کو زیادہ کرتا ہے مطلب نائسی لک آتی ہے اس کی بھی جو پیکٹنگ ہے وہ یہ دیکھیں اس کی جو ہے نا اس طرح سے ہے اندر سے تھاؤزن کے اندر آپ لوگ کو یہ والا مل جائے گا جیسے کبھی کبھی آپ لوگ اگر مسکارا یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا مسکارا بہت اچھا ہے اگر ریگولر بھی یوز کرتے ہیں اگر آپ اپنی آنکھیں روز اچھی طرح سے صاف کر سکتے ہیں تو آپ لوگ یہ والا مسکارا یوز کریں اس کے بھی ڈیزرٹ بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے جی اور لازمی ٹرائے کریے گا کسی نے یوز کیے میں تو اپنے جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں اپنے ریویو شیئر کریے گا اپنا بہت حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا شیئر کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بجھے گا یاد رکھے گا اللہ حافظ